سرکار اور سرکاری تنٹر اپنے وکاس کے دعوے کرتے نہیں تھکتے ہیں لیکن حقیقت کی زمین پر وکاس کھوجنے نکلو تو سارے تنٹر کی پول کھول جاتی ہے حبر جشپور کے بنگیچہ سے سامنے آیا ہے جہاں پر سرکاری سسٹم اتنا لاچار نظر آ رہا ہے کہ پوچھئے مت دلاصل رات میں ایک محلہ کی طبیعت خراب ہو گئی لیکن گاؤں تک ایمبولنس نہیں پہنچ پائی کیونکہ گاؤں میں پہنچنے کے لیے نہ سرک تھی اور نہ ہی پولیا لاچاری اور بیبسی میں پرجنوں نے محلہ کو کھاٹ پر لیٹا لیا اور اسپتال ہی وہ چلے گئے رات کے اندھیرے میں ہاتھ میں مشال لیے انہوں نے چار کلو میٹر کا سفر تہہ کر لیا اور اسپتال جیسے تیسے کر کے پہنچے سالوں سے اس گاؤں میں سڑک نہیں بنی اور اتنی بار حکمرانوں سے گوہار بھی لگائی گئی تھی لیکن ان کے کانوں میں جو تک نہیں رہنگی سواسس اگڑھاؤں کا برا حال ہے لیکن کسی کو فکر تک نہیں چناب کا وقت آئے گا تو سارا تنتر ہاتھ جوڑے گاؤں پہنچ جائے گا لیکن جب ان غریبوں کو سرکار کی مدد کی درکار ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سارا سنہ کا یوگیش فون لائن پہ جو گئے ہیں یوگیش سرکاری تنتر کی طرح سے جو بیوستائیں ہونی چاہیے وہ دم توڑتی نظر آ رہی ہیں تصویریں تو ہم نے دیکھ لیں لیکن موجودہ وقت میں حالات کتنے بطر نظر آ رہی ہیں جی آپ کو بتا دوں کی جی غوستان تو لاکھ کرتے ہیں نیتا لیکن وہاں روڑ نہ بجلی نہ پولیا کچھ طرف کا بیوستائی نہیں ہے لیکن ایک معاملہ حالی میں سامنے آیا ہے جہاں پر ایک محلہ کو چار کلومیٹر دور سفر تہہ کر کے اسپطال پہنچایا گیا اس میں جو ذمہ دار ہیں چاہے وہ اسپطال پربندن کی طرف سے ہو کہ کیوں ایمبولنس وقت پر نہیں پہنچی اور اگر سڑک خراب تھی تو اس میں جو ذمہ دار ہیں ان سب سے کیا آپ نے باتچیت کرنے کی کوشش لی کس طریقی کا رویہ ان کی طرف سے اپنایا گیا یوگیش اس سندر میں کیا گرامیروں نے کبھی لکھت میں کوئی شکایتی آبیدن نینے کی کوشش کی کہ آخر کیوں بچ سے بچتر اس ستی میں سڑک کی سڑک کے حالات ہیں یہ گرامیروں نے تو بیدھایاک سانسات کلیکٹر سب ہی کو دے رکھے تھے لیکن آج تک کوئی جن پڑتی دی کلیکٹر یوگیش آخر بار آخر کب اس سڑک کا نرمان کرائے گیا تھا کتنے سالوں پہلے کرائے گیا تھا اس سڑک کا نرمان 20 سال پہلے کے ہوگا ابھی اس کا کوئی بھی سرکار بی جی پی ہو یا کانگریش ہو کوئی نے سرکار اس میں دھیانے نہیں دیے اور اس روڑ کو بنانے کا کوشش بھی نہیں کیا سانی ویدھائیت سے آپ گرامیروں نے باتشیت کرنے کی کوشش نہیں کی خود سم آکے دیکھ کے گئے ہیں وہ واسوسان بھی دیکھے گئے ہیں کہ اس کو میں کرواؤں گا لیکن ابھی تک کوئی حصہ نہیں کیا چلے بہت شکریہ اتما ہم جانکارک لئے یوگیش اور زیادہ باتشیت کرنے ہیں ہمارے ساتھ مہدیو کابری جی بھی فون لائن پر جڑ گئے ہیں جو کہ جشپل سے کالیکٹر ہیں بہت شواگت آپ کا کابری جی آپ کے سنگیان میں بات ہوگی گرامیوں نے پہنچائی ہوگی نہیں اگر ابھی تک سنگیان میں آئی ہے تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کو دراصل سڑک نرمال بیس سالوں سے بہت سے بہتر اسی تھی میں پہنچ گیا لیکن سڑک نرمال نہیں ہوا حالی کا ایک معاملہ ایک محلہ کو آخر کب سڑک کا نرمال ہوگا یہ گرامیوں کی آس ہے دیکھیں میں نے جانکاری اس میں لیا ہے سواس سوال سے بھی لیا ہوں اور ایس ڈی ایم سے بھی جانکاری لیا ہوں بھگیچے ایس ڈی ایم سے وہاں جو گاؤں کی دوری ہے اور جو ان کا پارا طولہ ہے یہ دور میں ہے اور چونکہ دو نالے بھی بچ میں پڑتے ہیں اس میں پولیا پولیا بھی بننا ہے اور واقعی پہنچوین تو ہے آپ نے کبھی اس علاقے میں جا کر سڑک کے حالات جاننے کی کوشش کی جیسے کہ آپ کیونکہ خود ہی ذکر کر رہے ہیں کہ پولیا کا نرمان بھی ہونا ہے سڑک کا بھی ہونا ہے یعنی کہ آپ بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ سڑک کی حالت کیسی ہے دیکھیں ابھی تو میں نے جوین کیا ہے اور میں نے عدی کاریوں سے جانکاری لیا ہے اور اس کی کاریوی نہ بنا کہ اس میں کام کریں گے چلیے لیکن ہمیں صرف نتیجے سے مطلب ہے کیونکہ جانتہ پریشان ہو رہی ہے جاننا کہیں گے آپ سے کہ کتنا سمیہ لگ سکتا ہے کیونکہ اب تو آپ کے سنگیان میں بات آ گئی ہے بلکل جو ہے یہ جلدی سے جلد کاروائی ہوگی اس میں اور کوشش کریں گے کہ جلدی سے وہاں سڑک لوگوں پہنچ مارک بن جائے چلیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے باتچیت کے لیے وہی جنپر سی او وینود جی بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑے ہیں بہت سواغت آپ کا وینود جی جی کلیکٹر صاحب سے تو ہم نے جان لیا اور انہوں نے آشباسن بھی دے دیا ایک طریقے سے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جلدی سڑک کو لے کر کے نرمال کام شروع کرنے کی وہ کوشش کریں گے یا جو بھی ایک پروسس ہوتی ہے اس کو جلدی کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی طرق سے آپ کیا کہیں گے سر کے نردی ساج میرے کو صوبہ ہی پرابت ہوا اس کے ادھار پر پورے ٹیم کے ساتھ ریس ایش ڈیو تحصیل دار اور ہم نے سب ہی نیر کے ساتھ میں نے جا کر کے وہاں موکے کا معاینہ کریا اور اسٹیمیٹ بنا کر کے آج پروسل جو ہے وہ جلہ کرہ لے بھیج دوں گا لیکن ایک سوال یہاں پر یہ بھی اٹھا کہ کتنے سمیے سے کہ آپ نے اس بیچ جشپور کے بگیچہ میں جو سڑک خرار اسکتی میں اس سے پہلے کہ آ جا کر کبھی معاینہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور یہاں اس پرکار کے جو گاؤں ہیں گرام پنچائت اسٹر تک تو سبھی گراموں میں روڈ اور پولپولیا سب ہیں کیا گرامیوں کی شکایتوں کا انتظار تھا آپ کو نہیں نہیں وہ شکایت نہیں ہمارے سنگیان میں ہے لیکن ایک ساتھ اتنے سارے جگہ میں پولپولیا کا نیروان نہیں ہو سکتا ہے پرافیتہ کے کرم میں کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کتنے سمیں پہلے آخری بار اس سڑک کا نیرمار ہوا ہوگا اور کتنے سمیں سے لوگ پریشان ہیں یہ منیرگا کے دورہ یہ بنایا گیا تھا سڑک پانچ سال پہلے اور پول چکی سکرتی کا عدیقار ہمارے ہاں نہیں ہے باہر ہال جو نہیں اسکتی ہو ہم صرف یہی امید کرتے ہیں کہ اب کیونکہ سبھی کے سنگیان میں چاہے گو کلیکچر صاحب یا آپ ہو سبھی کے سنگیان میں یہ بات آ جانے کے بات میں اس پر کام ضرور ہونا چاہیے یہ سہاب کے ندیس پر کروائی ہو رہی ہے تسکال سہاب کو سنگیان میں آگئی ہے بات پورانے جو عدیقاری تھے ان کو بھی بتایا گیا تھا لیکن اس وقت بجٹ یا کچھ بھی کرن سے یہ کام نہیں ہو پائے ہم امید کرتے ہیں کہ اب کم سے کم کام ہو پائے بہت شکریہ ہمیں سب دوننے کے لئے